اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ افطار کے لیے سمان بھی لانے ہے تو آج ہے جی آج ماشاءاللہ سے چھٹا روز ہے تو اللہ پاک سب کو اپنے افس و امان میں رکھے اور سب کی نیکیاں اور عبادتیں قبول فرمائے روزے قبول فرمائے آمین تو ابھی چلتے ہیں جی تھوڑا سا سمان لینا ہے وہاں جا کے اگر دکھا سکت دکھائیں گے نہیں تو پھر واپس آکے ملتے ہیں اور دے دے مکیر اور اچار کی ٹھوٹی ٹپی ہے نیشنل اچار ڈپی نے پاک سو بھی لے نہیں وہ پیلٹ پاس ہے نا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا کو گھٹو چھوٹا چھوٹا کو گھٹو چھوٹا کیا ہے پیکٹ ہے گھٹو کس کا ہے یہ والے یہ تو گول ہے نا یہ والے اچھو نے کہیں ایک پیکٹ دے دیں برگر بنانے کے لیے تو جہاں پہ جی ہم نے سمان جو لینا سا وہ لے لی ہے یہ دیکھیں برگر بنانے ہیں تو یہ لے لی ہیں جی یہ کیچپ اور ماری نیز پہلے والے ختم ہو گئی ہے ہم نہ نکال کے کچھاؤنا یہ بھی لے لی ہے کیچپ اور یہ لی ہے جی بیسن اور چھوڑی سب کی لی ہے جو ضرورت تھی باندھگو بھی لی ہے برگر میں ڈالنی ہے جو دیکھیں گے اور اس میں ہم نے لیا ہے جی سابن کپڑے دھونے والا برطن دھونے والا اور یہ کی ہے اور اب ہم بیٹھے ہی ہیں پارک میں یہ تھوڑا سبارک کبھی دیکھ لیں تھوڑی دیر جہاں پہ بیٹھے ہیں نا اب بھی آ جائیں گی جی ماشاءاللہ امنا کے پاپا تو پھر ان کے ساتھ ہم گھر جائیں گے اور پھر جا کے افتار کی تیاری کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بارک بہت اچھا لگ رہا ہے تھنڈا تھنڈا بھی لگ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ درخت ہے اور چھاؤں ہیں تو ابھی جی ملتے ہیں پھر تو آمنا بھی میرے ساتھ ہے اور ابھی ہم جو ہے نا چلتے ہیں گھر جائیں گے تو ماشاءاللہ رکشے پہ آمنا کے پاپا ماشاءاللہ بھی آ رہے ہیں تو جا کے ابھی جو ہے نا پرگر بھی بنانے اور سالن تو بنا بنایا ہی لائیں گے اور جی روٹی بنانی ہے بس کام تو تھوڑا سی ہی آئے یہ پھول بہت پیارے لاغ رہے ہیں پارک کے اندر بھی نہیں یہ دیکھیں تو یہ بند گو بھی ہے اس کے جو پر والے یہ پتے ہیں ان کو ہم لوگ اتار لیں گے اس طرح سے تو اب اس کو کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی درمیان سے اسے کٹ لیا ہے اب اس کی چھوٹ چھوٹے پیس بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں سے اس کو نکال لیں گے تاکہ صرف پتے اس کے اندر رہ جائیں اس طرح سے تو اب یہ کٹ رہے ہیں بند گو بھی اس طرح سے آپ نے کٹنی ہے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک بنانے لگیں آپ برگر تو اب یہ انڈا جو ہے بناتے ہیں تو وہ باہر ہی ہم نے آگ جلائی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈالتے ہیں نمک اس کو اب پھینٹے ہیں کیری میں ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ انڈا ہو گیا تیار اب اس کو ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جی میں نے پیاز اور ٹیماتر کاٹ لیا ہے پیاز اس طرح سے میں نے گول شیپ میں کٹیں یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے کٹنے ہیں اور ساتھ یہ ٹیماتر بھی میں نے کٹ لیا ہے یہ یہاں پر کیبیج بند گو بھی کٹ لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی باریک باریک کٹ ہوئی ہے اور یہ برگر ہیں یہ بھی باہر لے کر جاتے ہیں تو انڈے بھی باہر بن رہے ہیں آپ نے دیکھتا ہے یہ دیکھیں ایک ہم یہ والے بنائیں گے اور باقی چار یہ والے بنائیں گے یہ مایونیز اور کیچپ ہے برگر یہ برگر نکالتے ہیں پیکچ سے چلیں باہر لے کر جاتے ہیں ہمارے انڈے تیار ہو گئے ہیں جتنے ہمیں ضرورت تھے دونوں پلیٹوں میں اور یہ برگر برگر آپ گرم کرتے ہیں بس کیوں تھوڑی سٹ یہ ایک برگر گول ہے اور یہ سارے ابھی ان کو اندر تیار کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو چلیں برگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ چٹنی لگائیں گے تھوڑی سی اس طرح سے دونوں پر تھوڑ تھوڑی لگا دیں گے اب لگاتے ہیں کیچپ اب رکھتے ہیں اس کے اوپر پیاز ایک سائیڈ پر رکھیں گے پیاز اور دوسری سائیڈ پر رکھیں گے انڈا ساتھ یہاں پر رکھیں گے ٹوماتر اور اب ہم لگائیں گے اس کے پر مایولیز کتنے بان گئے ہیں برگر ابھی پہلا بنا رہی ہوں چلیں بنائیں اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے کیچپ لگا دیں گے یہ کس کا بنا رہی ہو اپنا؟ جلدی کرو تھوڑا سا ٹائم رہ گئے افتار میں اور اب اس کے اوپر یہاں پر ہمیں پسند ہے جی جی یہ پسند ہے چلیں پھر رکھو چلیں جی اب ہم نے ٹکی رکھنے لگیا اوپر ایک ہی برگر ہم پہلے تیار کرتے ہیں پھر جلدی جلدی اور سارے بنائیں گے اس طرح سے دور سمیں کر کے یہ آلو والی ٹکی ہے نا اصل میں ٹکی ہے ہم نے گھار میں نہیں بنائی یہ بزار سے لئے اب اس کو اس کے اوپر سیدھا کھاتا ہوں چلیں جی ہمارا برگر ماشاء اللہ تیار چکا ہے جی دیکھیں جی یہ برگر ہمارا تیار چکا ہے جی کیچپ مایونیز اور پیاز ٹماتر انڈا انڈا اور یہ کیبج گوپی چلیں اب افطاری میں ٹائم رہ گئے تھوڑا ہم نے ساری یہاں پہ ٹکیاں بر کر اور یہ ساری چیزیں رکھ لیا ہیں تو ابھی ہم جلدی جلدی تیار کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے اور آج ہے جی چھٹا روزہ تو آپ سب بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں تو ہر وقت آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو انشاءاللہ جی کسی نئے نئے ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تو ابھی دیجئے اجازت اللہ حافظ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت ہی پیارا برگر بنایا اور آپ نے اپنا وہ نام لکھ دیا ماشاءاللہ برگر بہت ہی چیزیں بہت ہی چھتری کسی اللہ حافظ اللہ حافظ